بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کی حکومت میں یا پھر گزشتہ مخلوط حکومت میں سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے جس طرح کابینہ میں میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا اس کے برعکس بڑی حد تک بوجودہ انٹیگران حکومت کی تشکیل کے وقت کابینہ میں میرٹ کے اصولوں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور اس کی ایک بڑی مثال اور نمائی مثال فواد اصن فواد بھی ہیں وہ سابق وزیراعظم نیانواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری رہیں اس کے بعد پھر جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب ان کے عطاب کے شکار رہیں لمبی ارسے تک جیل کاٹی اور پھر عدالت سے بائزت بری بھی ہو گئے اور جو الزامات ان پر لگائے گئے تھے وہ سب لغو ثابت ہو گئے تو موجودہ نگران حکومت میں ان کو ایک اہم ترین ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ ہے نشکاری کی ذمہ داری یہ معاملہ بڑا گھمبیر بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے ہر کوئی اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے اور ہر کوئی اس پہ خوش بھی نہیں ہوتا تو فواد اصن فواد صاحب سے جانیں گے ان کو جی ذمہ دی گئی ہے نشکاری کا جو عمل ہے اس کو ابھی تک انہوں نے کہاں تک آگے بڑھایا ہے اور آگے ان کے کیا ارادے ہیں بہت شکریہ فواد اصن فواد صاحب اور ہماری اس کے بعد پہلی مرتبہ انٹریکشن ہو رہا ہے ٹی وی سکرین بھی تو بہت مبارک ہو آپ کو یہ ذمہ داری بھی اور سب سے پہلے تو بلکہ یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ پچھلی ذمہ داری کی آپ کو اتنی بڑی سزا دی کی جیل کی صورت میں اور اس کے بعد حکومت میں آنے کا یہ رسک کیسے لیا ابھی وہ ڈر نہیں ہے کہ تین مہینوں کے بدلے میں چھ مہینوں کی جیل کاٹنی پڑے گی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اگر آدمی ایک جس کو کہتے ہیں کہ سوچے اس کو اچھی طرح اور جس طرح عام لوگ کرتے ہیں کہ فائدے اور نقصان کا خیال کر کے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرے تو شاید یہ کوئی اتنا مشکل فیصلہ نہ ہوتا کہ آدمی یہ کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا لیکن پھر ہم جیسے لوگ جنہوں نے بہرحال اپنا مستقبل اپنا حال اپنا ماضی اسی ملک سے وابستہ کر رکھا ہے اور جن کا پاکستان کے علاوہ کوئی گھر ہے بھی نہیں اور کہیں اور گھر کی خواہش بھی نہیں ان لوگوں کے لیے بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہوتا رہتا ہے اس پہ ایک خوشی اور غم کا تاثر جو ہے وہ ان کی ذات کا ایک حصہ ہوتا ہے تو میرے پاس آپ یقین مانیں اور میری فیملی میں سے کوئی شخص نہیں تھا جو اس بات کے حق میں تھا کہ میں کوئی ذمہ داری قبول کروں تو سب مخالف تھے ہیں سب مخالف تھے ہیں تو میرے لیے جو اکلوتا جواز تھا اس کا اور وہ بہت طاقتور جواز ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ صلاحیت دی ہوئی ہے اور وہ صلاحیت ایسی ہے جس کی اس ملک کو کسی وقت بھی ضرورت پڑی ہے تو میرے پاس کوئی بھی جواز بشمول ان تکلیفوں کے جس سے میں گزرا ہوں یہ میرا خاندان گزرا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں اس صلاحیت کو اس ملک کے لیے استعمال نہ کروں کیونکہ وہ پھر بنیادی طور پہ اس بات کی نفی ہوگی ناشکری ہوگی ایک تو اللہ کی ناشکری ہوگی اور دوسری اس بات کی ہوگی کہ مجھے جو کچھ بھی مدہ ہے جتنی مجھ میں اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت بھی ہے وہ بھی اس ملک کی دی ہوئی ہے اور اب اس کو اسی ملک کے لیے استعمال کرنے سے میں انکار کر دوں تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا تو مجھے بڑا اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ یہ ایک سپیسیفک ٹائم کا جوب ہے یہ کوئی لمبی بہت اسائنمنٹ نہیں ہے کے اٹیکر پیریٹ کے دوران کچھ مشکل فیصلے ہیں اور نچکاری کسی ایسے شخص کے لیے شاید مشکل ہوتا جس کو آکے سلطنت کے کام کے رموز و اسرار کو سمجھنا ہوتا رولز ریگولیشن اور پروسیسز کو سمجھنا ہوتا پیپرا کے رولز جو ہمارے اوپر جس طرح سے ایڈوائزز کا ٹرانزیکشنز کا دوسرا پروسس جتنا بھی کافی لمبا چوڑا ہے قانون ہے ایک پورا پریوٹائزیشن کا اس کے دائرہ کار میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تو کسی اور شخص کے لیے شاید یہ مشکل ہوتا بمقابل میرے جس کا تقریباً پینتیس چالیس سالینی خارزاروں میں گزرے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے یہ کہا گیا باقی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے سس سے زیادہ قابل بھی ہوں لیکن اسی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ یہ چیزوں کا چونکہ مجھے اچھی طرح سے علم ہے تو میں یہ کام اگر بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں تو میں نے اس کی حامی بھری اور پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جتنی بھی زیادہ شفافیت سے اور جتنی بھی تیز رفتاری سے اس کام کو مکمل کیا جا سکے وہ کریں تو کون کون سے ٹارگٹ رکھے ہیں اپنے سامنے کون کون سے یونٹ ان کی نچکاری کرنی ہے یعنی میں ایسا ہے کہ ہم نے خود اپنا کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا کیونکہ یہ کیر ٹیکر گارمنٹ کے دارہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پرائیوٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال سکیں یہ اختیار منتخب حکومتوں کے پاس ہی تھا سو ہمارے سامنے ایک لسٹ ہے جس کو ہم ایکٹیو پرائیوٹائزیشن لسٹ یا ای پی ایل کہتے ہیں تو اس ای پی ایل پہ جتنے بھی ادارے موجود ہیں ہم صرف انہی کے بارے میں کوئی کام کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں اس سے بہت زیادہ ایسے ادارے ہوں جن کا نقصان بھی ہے اور جن کو شاید میری ذاتی رائے میں یا کابینہ کی رائے میں یا وزیراعظم کی رائے میں ان کی نچکاری پہ بھی کام ہونا چاہیے لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں تو ہمارا دائرہ کار یہ ضرور ذہن میں رکھے گا کہ محدود ہے ان اداروں تک جن کو گزشتہ منتخب حکومتیں ایک نہیں تسلسل سے جو حکومتیں آئیں اور اس میں تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حکومتیں شامل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دوہزار آٹھ سے تیرہ تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت دوہزار اٹھارہ سے لے کے بائیس تک اور پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی آخر میں جو مخلوط حکومت تھی پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کے لیے دوہزار تیس تک تو ان سب نے جو ملکے جو ادارے پرائیوٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈالے وہ ساری ہماری پرائیوٹی پہ ہیں یعنی یہ جو اے پی ایل یعنی چکاری کی جو لسٹ ہے اس میں نہ آپ لوگوں نے کوئی کمی کیا ہے نہ اضافہ کیا ہے بلکہ جو انہیرٹ کیا ہے اسی ہی کی بنیاد پہ چلیں گے جی کمی کمی کی ہے ایک وفاقی کابینہ کی منظوری سے اضافہ کوئی نہیں کیا کمی کی ہے پاکستان سٹیل مل کی پاکستان سٹیل مل کا پروسس جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے مل آپ کو پتا ہے دوہزار پندرہ سے بند ہے پروڈکشن اس میں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود لیکن وہ مل سٹیل مل تو بھی بہت بڑا سفید ہاتھی ہے اور میرے اخیان میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس کی نشکاری کی بات سن رہا ہوں تو اس کو کیوں ہی اس لس سے نکالا ہے جی اب آپ یہی سوچ لیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سفید ہاتھی بھی ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اس کی بات بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ہم تو چونکہ نظرام کے اندر حصہ تھے تو ہم اسے دیکھ بھی رہے تھے اور ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا جی کہ سٹیل مل کی نشکاری اور آپ یقین مانیے کہ اس وزارت میں آنے کے دو ہفتے کے اندر اندر پہلے دو اجلاسوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ پچھلے دس سال سے جو سلسلہ سٹیل مل کی نشکاری کا چلایا جا رہا ہے یہ صرف ایک ڈھکوصلہ ہے اور اس کے سوائی کچھ نہیں اور اس کی چند بنیادی باتیں ہیں وہ میں اگر آپ دو منٹ دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ مل کوئی تقریباً ستر سال پرانی ٹکنالوجی پہ لگی تھی یہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد کی روسی ٹکنالوجی تھی جس کی ساخت میں یہ مل لگی پاکستان میں انیس سو تیہتر میں لگائی گئی اس کو بھی پانچ دہائیاں گزر گئی پورے پچاس برس یہ پرانی مل اور ٹکنالوجی میں آپ کو پتا ہے جتنی تبدیلی اکیسویں صدی میں آ کے ہوئی ہے وہ ایک مونیمنٹل تبدیلی اور یہ ایک روس ہے ہر چیز میں تمام انڈسٹریز کی ساخت بدل کے رہ گئی ہے اور تمام انڈسٹریز ایک نئے نظام اور نئی ٹکنالوجی کے اوپر ہی کامیاب بھی ہیں اور چل بھی رہی ہیں ہماری بہت سی انڈسٹریز میں اور یہ بھی میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہماری بہت سی انڈسٹریز پہ ناکامی کی وجہ صرف اس لیے یہی ہے ہم دنیا میں کمپیٹیٹیو اس لیے نہیں ہیں ہم دنیا کی ایکسپورٹ مارکٹ کو ریچ اس لیے نہیں کر سکتے وہاں پہ اپنا حصہ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ہمارا جو سکیل ہے اور ہم جو یوز کرے ہیں وہ یا تو آؤٹ ڈیٹیٹ ہے یا وہ سکیل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اب گلوبلی کمپیٹیٹیو نہیں رہا چھوٹی سی مثال ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی مل ہے سپننگ کی تھاگہ بنانے کی وہ دو ہزار اسی ہزار دو لاکھ اسی ہزار یا دو لاکھ پچاسی ہزار سپنڈلز کی مل ہے کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی اور جو ٹیکسٹائل کی ورڈ وائیڈ انڈسٹری ہے اس میں اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس لاکھ سپنڈلز سے کم کی مل اکانومیز آف سکیل پہ وائبل ہی نہیں تو یہ ہمارے بنیادی ہمارے ہم لوگ بہت ڈھونٹے ہیں نا وجوہات ہم بار بار بحث کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو اصل وجہ ہے اس تک کم نہیں پوائنٹ سٹیل مل کی طرف ذرا واپس آ جاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسی مثال دی جس کی آپ کہیں سے بھی تصدیق کر سکے کہ ہم ٹیکسٹائل میں اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی مل کا سائز یہ ہے جبکہ دنیا اب یہ کہتی ہے کہ دس لاکھ سپنڈلز سے کم کی مل وائبل ہی نہیں تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے سٹیل مل پہ آ جائے یہ ایک اشاریہ ایک ملین ٹن اس کی میکسیمم پیدوار ہے چھیک اور یہ اب بالکل ردی بن چکی ہے اس کو ری فرمش کرنے کے لیے پانچ سو پچاسی ملین ٹن کی اگر صرف اس کو ایک اشاریہ ایک ملین ٹن کی پیدوار کو دوبارہ سے آپ نے شروع کرنا ہو تو پانچ سو پچاسی ملین ڈالر چاہیے پانچ سو پچاسی ملین ڈالر ٹھیک اور اس پیدوار کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنالوجی کو اگر آپ بہت زیادہ اس پہ انویسٹ کریں تو ایک اشاریہ چار ملین ڈالر خرچ کر کے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تین ملین ٹن تک پہنچا سکتے ہیں یہ مل بارہ سو انتیس اکڑ زمین پہ پھیلی ہوئی ہے اور آج کی نئی ٹیکنالوجی میں اگر آپ دس ملین ٹن کی پیداواری صلاحیت کی مل لگانا چاہیں تو اس کی جو آپ کو قیمت یا لاغت ہے وہ سوہ دو سے ڈھائی بلین ڈالر سے زیادہ نہیں آتی ہے تو تین ملین ٹن کی پیداواری صلاحیت کو ستر سال کی پرانی ٹیکنالوجی کو ری فربش کرنے کے لیے ایک اشارہ چار ملین ڈالر اور بارہ سو تیس اکڑ زمین اور دس ملین ٹن کی نئی مل لگانے کے لیے دو سو یا تین سو اکڑ زمین میکسمم اور دو اشارہ دو پانچ یا دو اشارہ پانچ ملین ڈالر تو یہ فیصلہ کوئی ایسا مشکل فیصلہ نہیں تھا تو ہم کابینہ کے پاس واپس گئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کیلئے اس پروسس کو انل کیا جائے اچھا جو پروسس چلایا جا رہا تھا وہ بھی آپ دیکھیں کہ چار سال گزرنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ چار جو پری کالیفائی کیے گئے بڈرز ان میں سے تین نے انکار کر دیا اور صرف ایک بڈر کے ساتھ پچھلے چودہ ماہ سے بات چیت چل رہی تھی کہ اس پروسس کو آگے کیسے بڑھانا تو وہ ایک ورچولی پوائنٹ آف ایسا تھا جہاں پہ نہ تو شفافیت نظر آ رہی تھی پروسس میں نہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پروسس کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ مل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ری فربش ہو سکتی ہے اس سکریپ ہے میں پوری آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اس کو بہتر ہم نے یہی وفاقی قابینہ کو کہا اور انہوں نے یہی منظور کیا کیونکہ اسی کی تصدیق پھر اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے ملازمین کے کیا صورتحال ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ دن سال سے پیداوار بند ہے لیکن ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور ان میں سے اکثر دوسری ملازمتوں پہ فائز ہیں انہوں نے پرائیویٹ ملازمتیں کی ہوئی ہیں ان کی تنخواہ انہیں علیدہ ملتی ہے لیکن سرکار سے انہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ مل رہی ہے اس کے علاوہ ایک بوائلر کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بوائلر مل کا ہم نے جاری رکھا ہوا ہے تاکہ مل دوبارہ شروع کی جا سکے اس بوائلر کے لیے گیس کی سپلائی سویس ادرن سے آتی رہتی ہے جس کا تقریباً سالانہ سبا عرب روپے کا بلپٹ بنتا اسی طرح بجلی کی سپلائی کچھ دفتروں کے لیے اور اسی طرح پانی کی سپلائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گیس پانی اور بجلی تینوں کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جو وہاں کے ریزننٹس ہیں ان کے گھروں کے استعمال میں آتا ہے لیکن اس کا بل بہرحال سرکار دیتی ہے پیداوار نہیں ہے ملازمین ہیں گیس استعمال کرتے ہیں بجلی استعمال کرتے ہیں پانی استعمال کرتے ہیں بل سرکار دیتی ہے اور ہم پچھلے پندرہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نجکاری کے عمل سے گزارے ہیں اچھے نجکاری ہو نہیں سکتی اور نجکاری الٹا خسارے کا سودا ہے تو اب اس کا کریں گے کیا ہم نے تو بڑا ایک پرائیوٹائزیشن کمیشن نے ایک بلکل جس کو کہتے ہیں لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا ایک ویو جو ہے وہ پہنچا دیا اور ہمارے یہ خیال ہے کہ یہ جو زمین ہے اچھا اسی دوران ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے دس پندرہ سال کے دوران جو مختلف بورڈز یہاں پہ لگائے گئے انہوں نے تین ہزار چھ سو اکر سٹیل میل کی قیمتی ترین زمین مختلف لوگوں کو الوٹ کر دی تو اب یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اور یہ وہ زمین ہے جس کی اپنی جیٹی ہے اس کے ساتھ پورٹ ہے پوری آپ یہاں سے جتنی اچھی ایکسپورٹ زون یہاں پہ ڈیولپ ہو سکتی ہے شاید دھابے جی کے علاوہ یہ دوسری جگہ ہے دونوں چیز دونوں کراچی میں ہیں جہاں پہ آپ ایک سٹیٹ آف آرٹ ایکسپورٹ زون جو دنیا کے تمام تر جو پریفرنس لسٹ ہوتی ہے یا پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کسی ایکسپورٹ زون کے لیے ان سب کو ٹک کر دی ہے ان تمام باکسز کو ٹک کر دی ہے وہاں پہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کسی کو دس اکڑ کسی کو بیس اکڑ کسی کو سات اکڑ کسی کو دو اکڑ زمین دے کے اس کو تقسیم کیے جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں ناظرین سٹین میل کا نوحہ تو آپ نے فواد اصن فواد کی زبانی سن لیا لیکن جو باقی سفید ہاتھی ہیں وہ کون کون سے ہیں کن کن سفید ہاتھیوں سے جان چلانا چاہتی ہے حکومت اور اس حوالے سے ابھی تک کیا پروگرس ہوئی ہے یہ جانیں گے فواد صاحب سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیرین اچکاری جناب فواد حسن فواد صاحب فواد صاحب بریک سے پہلے ہم نے سٹین میل کا نوحہ تو آپ کی زبانی سن لیا تو آپ نے بتایا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے آپ کے سامنے ایک لسٹ چوڑ رکھی ہے نچکاری کے لیے تو اس میں کون کون سے ادارے ہیں ایک تو پی ای اے ہے اور کون کون سے ادارے ہیں اس میں فرسٹ وومن بینک ہے اس میں ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن ہے اس میں ڈسکوز ہے جو جتنی ہماری ڈسٹریبوشن کم ہی ہے جن کا اکیلہ ایک سال کا خسارہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں یہ بات بار بار آئی چھ سو اسی عرب روپیہ ہے تو ایک ایسا ملک آپ یہ سمجھیں تقریباً دو اشار یا دو بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے صرف ایک ڈسٹریبوشن کمپٹیز کے خسارے کی بات میں کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ پی آئی اے کا خسارہ دیکھیں تو وہ ایک سو پچاس عرب روپیہ تقریباً اب سالانہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور جو ان کے لاؤسز جو اکیوملیٹڈ ہیں اس کی تو آپ فرسٹ میں نہ ہی جائیں ورنہ آدمی کو بعض اوقات ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارے وہ ادارے ہیں جو ایکٹیف پرائیوٹائزیشن کی لسٹ میں ہیں ڈسکوز کے بارے میں تھوڑا سا ایک ایک کر کے اگر ہم چلے پہلے پی آئی اے کا تو پی آئی اے اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے اور نجکاری کے سلسلے میں کیا پراغرس ہوئی ہے ہم کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس نگران دور میں نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا جی پی آئی اے کا جس وقت میں نے آفس لیا تو اس وقت تک پی آئی اے کے بارے میں کئی سالوں سے یہ بات تو ہو رہی تھی جی کہ اس کو نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے لیکن اس پر عملی اقتام ابھی تک کوئی نہیں ہوئے تھے تو سب سے پہلا کام جو اس سلسلے میں ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ جی ایک ایس آر او جو منسٹری آف فائننس نے انٹرنل ورک تھا گارمنٹ کا جو ایشو کرنا تھا اس پہ منسٹری آف ایوییشن نے کام کیا ہوا تھا اس ورک ہے کہ اس بات کو کہ جی ہم نے قانون جو ہے وہ آ گیا ہوا تھا جس میں یہ اختیار حکومت کے پاس تھا کہ اس کے پروسس کو جو سکیم آف ارینجمنٹس جب بھی کسی چیز کو ری سٹرکچر کرتے ہیں تو جو یہ چونکہ لسٹڈ کمپنیز ہیں تو ان کی سکیم آف ارینجمنٹس کو آپ کو اپروول لینی ہوتی ہے تو پیدا اس کی اپروول ہائی کورٹ کے پاس جاتی تھی تو اب ایک قانون کے تحت چونکہ یہ اختیار موجود تھا سیکیورٹی ارن ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اسی سی پی جو ہے وہ بھی یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے تو ہم نے یہ ایک ایس آر او منسٹری آف فائننس سے ایشو ہوا جس میں یہ اختیار دے دیا گیا کہ ہم وہ سکیم آف ارینجمنٹس جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسی سی پی میں فائل کریں گے یہ پہلا پریکٹیکل سٹیپ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے انٹرنل جو ایوییشن اور پرائیوٹائزیشن کے درمیان جو اس کے بارے میں جتنی بھی باتچیت ہونی تھی اور جتنا بھی ہم نے اپنی کلیریٹی آف مائنڈ اچیف کرنی تھی وہ ہم نے کی اور دیرز ایک کنسنسس ایٹ آل لیولز ناؤ کہ جی ہم نے اس کو نچکاری کے عمل سے گزارنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے طور پہ پرائیم نسٹر کی منظوری کے ساتھ ایک خاکہ بھی تیار کر لیا ہے جس خاکے میں یہ ہے کہ جی ہم جو ایگزسٹنگ کمپنی ہے اس ایگزسٹنگ کمپنی کو قائم رکھیں گے لیکن پی آئی اے خالی ایوییشن نہیں ہے خالی جہاز نہیں بڑاتی پی آئی اے کے اس کے علاوہ اور بہت سے ایریاز ہیں جس میں وہ کام کرتی ہے پی آئی اے کا انجنئرنگ سیکشن ہے پریسیشن انجنئرنگ کامپلیکس ہے اس کی ہینڈنگ اور لینڈنگ سرویس ہیں اس کی فلائٹ کچن سرویسز ہیں اس کی میڈیکل سرویسز ہیں اس کے ہوتیلز ہیں اس کی کمرشل پراپٹیز ہیں گھر ہیں دفتر ہیں اس کی کمرشل سرویسز ہیں بے شمار چیزیں سو ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں پریائیٹی ترجیحات کا تیعن کیا کہ جو ایریا جہاں سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کو ہم سب سے پہلے ٹھیک ہے ہمیں روزویلٹ ہوتل سے کوئی منافع تو نہیں ہوتا لیکن روزویلٹ ہوتل سے ہمیں نقصان بھی نہیں ہوتا تو روزویلٹ ہوتل ابھی تین سال کے لیے نیو یوک سٹی گورنمنٹ نے لیز پہ لے لیا ہے تو اب تو تھوڑی سی اس سے آمدنی بھی شروع ہو گئی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سب سے پہلے جو ایوییشن ہے کیونکہ ایوییشن کا خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے ایوییشن کا بہت بڑا مسئلہ سلیم بھائی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ایک ایسی ائر سرویس اپنی ائر لائن اپنی ملک کی ایک ایسی ائر لائن اویلیبل ہو جہاں سے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ برائے راست بھی جا سکیں بجائے اس کے کہ انہیں کسی خلیجی ملک میں پہلے بچوں کے ساتھ گھنٹے کا ائر پورٹ پہ یا ہوتیل میں جا کے انتظار کرنا پڑے اور وہ اور ہمارے پاس بہت سے رائٹس ایسے موجود ہیں ائر سرویس ایگریمنٹس ہمارے ایسے موجود ہیں جو پاکستان سے لندن لاہور سے اسلامباد سے کراچی سے لندن کی برائے راست پروازے ہو سکتی ہیں نیو یورک کی برائے راست پروازے ہو سکتی ہیں یورپ کے جتنے مین سٹیشنز ہیں روم ہے فرانکفورٹ ہے پیریس ہے وہاں پہ ہو سکتی ہیں ہم ان اکلوتا ملک ہیں جن کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایمیریٹس کے امارات کے متحدہ عرب امارات کے کسی بھی ائر پورٹ پہ اینی نمبر اف فلائٹس اتار سکتے ہیں جتنے ہمارے پاس پیسنجرز ہوں ہم اتنی فلائٹس لے کے جا سکتے ہیں شارجہ میں دبائے میں ابودابی میں کسی بھی جگہ اسی طرح ہمارا سعودیہ کے ساتھ ہمارا بہت پریفرنشل ایر سفیس ایگریمنٹ ہے ہم اینی نمبر اف فلائٹس سعودیہ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت سے اچھے ایسے لینڈنگ رائٹس اور روٹس اویلیبل ہیں جن کی بنیاد پہ اگر ہم ان کو کسی اور کمپنی میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ روٹس مختلف ریگولیٹرز نے آتھرائز کیا ہوں مثلا لندن کا وہاں کی جو ایوییشن آثورٹی ہے اس نے کیا ہوا ہے اسی طرح یورپ کے مختلف تو ایک بہت لمبا پروسس تھا جس میں غالباً کئی سال لگتے کہ ہم ان کو نئی کمپنی کے نام ان لینڈنگ رائٹس کو ان ائر سروسز ایگرمنٹس کو نویٹ کراتے تو ہم نے اس کے بجائے یہ مناسب سمجھا اور یہ بھی فیصلہ ابھی ہم نے کیا کہ جی ہم اس کمپنی میں ایوییشن سروسز کو باقی رکھیں اور پی آئی اے کی جتنی باقی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں ان کو ہم اٹھا کے ایک کھولڈ کو سٹرکچر میں لے جائیں جو پی آئی اے میں ہی رہے پی آئی اے کے نام پہ رہے لیکن وہ ان کو پھر کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگنا ہے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوتا رہے تو یہ سٹرکچر بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کی ایک ان پرنسپل ہمارے اور ایوییشن کے درمیان تو ایگرمنٹ ہے ہی ہے پی آئی اے کے ساتھ بھی ہمارا اس پہ اتفاق ہے لیکن وزیر آزم سے بھی یہ ایک اصولی منظوری ہم اس کی حاصل کر چکے ہیں اب ہم نے جو دوسرا اس میں بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ جی پرائیوٹائزیشن کمیشن کے قانون کے مطابق ہمیں ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر کرنا تھا اور وہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ایک انٹرنیشنل پروسس کے بعد ہونا تھا اس کی اپنی ٹائم لائنز ہیں تو ہم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم نے وہ اس ٹرانزیکشن ایڈوائزر کے تقرر کا بھی کام شروع کیا انٹرنیشنل اشتہار دیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو اس سارے ایریا میں بہت نامی گرامی جو کمپنیاں ہیں جن کو لیگ اف ٹیبلز کہا جاتا ہے مرجلز اور ایکوزیشنز کا ان کمپنیوں کو اور جو ایوییشن کی کچھ کمپنیاں تھی ان کو ہم نے انوائٹ کیا کہ جی وہ اپنا اس میں مشیر کے تقرر مالیاتی اور ٹرانزیکشن مشیر کے طور پر اپنا اگر انٹرسٹ ظاہر کریں آٹھ بہت ہی نامور کمپنیاں انٹرنیشنل مارکٹ کی انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ وہ ہمارے ایڈوائزر کے طور پر کام کریں گے تین چار کام ان کے نمبر ایک وہ ہماری جو ہم سکیم تیار کر کے بیٹھے ہیں اس کو لیگلی ویٹ کریں گے اور پھر اس کو جو متعلقہ فورمز ہیں ان سے اس کی اپروول کرائیں گے اس کے بعد وہ ہمارے جتنے بھی ایسٹس ہم فسٹ فیز میں پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں جس کو میں کور ایوییشن ایسٹس کرتا ہوں اس کی ویلیو کرائیں مطلب اس کی قیمت کیا ہے اسی طرح ہمارے جو لینڈنگ رائٹس ہیں ہمارے جو ایر سرویسز ایگریمنٹ ہیں ان کی بھی ویلیوشن یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں ان کی بھی ویلیوشن ہوگی اور ان سب کے بعد وہ ایک ہمیں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ ابتدائی بات چیت کر کے ان کی ایک فیرست بھی ہمیں دیں گے کہ یہ یہ وہ پوٹینشل انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو پی آئی اے کی حصول میں دلچسپی رکھتے ہیں کچھ پارٹیوں نے انٹرسٹ شو کیا جی جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی آئی اے میں تقریباً تمام ہی جو آپ سمجھیں مقامی ائر لائنز ہیں مقامی ائر لائنز تمام نہیں کہنا چاہیے ائر سیال اور جو اس کے علاوہ ایک فلائی جناح ہماری مقامی ائر لائن ہے انہوں نے ابتدائی دلچسپی کل وہ فائنل بیڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں کہہ سکتا انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس بنیادی بات چیت کے حوالے سے جو جس کو کہتے ہیں سگنلنگ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ سگنل موجود ہیں کہ جو ہماری ریجنل ائر لائنز جتنی بھی ہیں خلیج کے ممالک کی خاص طور پر وہ دلچسپی رکھتی ہیں پی آئی اے کی ایکوزیشن میں کیونکہ پی آئی اے کے روٹس اور جس طرح میں نے کہا لینڈنگ رائٹس ایسے ہیں جو ان کے لیے خاصی اہمیت کے حامل ہیں تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بیڈنگ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ہماری یہ کوشش ہے جی کہ اگلے چھے ہفتے میں تقریباً چھے دو ہفتے تو ابھی ہماری لیگل ریکوارمنٹ ہے کہ جب ہم یہ تقرر فائنل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دس دن کا جس کو کول آف پیریٹ کہنا ہے وہ ہمیں رکنا پڑتا ہے کچھ ہماری قانون کی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بہرحال عمل درامت کرنا ہے اس میں اگر کوئی دوسرے لوگ جو انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا ہو وہ اگر اتراز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ سیلیکشن حالانکہ ہم نے ایویویشن کرائیٹیریا پہلے سے پبلش کیا ہوا ہے اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے کتنے نمبر ہوں گے اور اس میں سے کس بنیاد پہ کتنے نمبر دیے جائیں گے اس کے باوجود یہ چونکہ قانون کی ریکوارمنٹ ہے کہ دس دن کا انتظار تو اس کے تقرر کے بعد یہ ریکوارمنٹ آتی ہے یہ ریکوارمنٹ وہ ریکوارمنٹ لوگ عدارتوں سے رجوع کر لیتے ہیں اب ہم مطمئن ہے کہ اس عبوری دور میں آپ پی آئی اے کی یہ نشکاری کامل وہ قبل کر لیں گے دیکھیں میں عدالتی اگر دخل اندازی ہو تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس صرف میں یہی کر سکتا ہوں کہ جو پروسس مکیری کر رہا ہوں اپنے پورے لوگوں کے ساتھ مل کے اور میرے پاس جو لوگ میرے ساتھ کام کرے مجھے ان کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے وہ اس سسٹم میں کام کرنے والے بہترین اور شفافترین لوگوں میں سے ایک ہیں تو ان میں ان کے مجھے اتنا اعتماد ضرور ہے کہ ہم اپنے پروسس میں انشاءاللہ کوئی ایسی خامی نہیں چھوڑیں گے جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے اس کے باوجود عدالتی انٹروینشن کا میرے پاس لیکن اگر عدالتی انٹروینشن نہ ہو تو پھر آپ مطمئن ہیں میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ یہ لیکن مجھے کافی امید ہے کہ ہم اس عمل کو مکمل کر کے جو دیکھئے میرے میرے پاس ایک بڑی سمپل ریزننگ ہے اس کا روزانہ کا خسارہ اتنا ہے حالانکہ اس کی پرائیوٹائزیشن سے رات و رات وہ خسارہ ختم نہیں ہو جائے گا کیونکہ وہ کرزے ان کی لائیبیلٹیز ان کے جو بینکس سے جو وہ کرزے ہیں وہ باقی رہیں گے پرڈے کتا خسارہ پی آئی اے کا جو ابھی ان کا اپنا اسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق ان کا خسارہ کوئی تیرہ اشاریہ سات بلین مہانہ ہے تو آپ اس میں بہت سی چیزیں شامل نہیں ہوتی میرا تجربہ پچھلے آٹھ ہفتے کا یہ کہتا ہے تیرہ اشاریہ سات عرب پچاس روپے مہانہ پچاس کروڑ روپے روزانہ تو اس میں میں آپ کو بڑی بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی اور اگر ان کو شامل کیا جائے تو یہ پندر عرب سے کافی زیادہ ہو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ روزانہ خسارہ ہے پی آئی اے کا سرویس بھی بہتر نہیں ہے کوئی بندہ بھی پرپر نہیں کرتا اگر کوئی متبادل موجود ہو لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی اس کی جو ملازمین ہیں وہ شغر مچائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے تو پی آئی اے کے ملازمین کا کیا کریں گے اس میں میرے دو باتیں ہیں جن کے بارے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم میری طرح سے یہ on behalf of the government میری ذاتی تو کوئی حصیت نہیں ہے on behalf of the government میں یہ categorical commitment دے رہا ہوں کہ کسی کو بے روزگار نہیں کیا جا رہا یہ پہلی اور بنیادی بات لیکن دیجی کمزی ہے اتنی بڑی فوج تو نہیں رکھیں گی جتنا ہم نے کیا ہے آپ نے بالکل درست ہونا ہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو ہماری terms جس میں ہم چل رہے ہیں وہ ایسی ہیں اس میں یہ ہے کہ جن کو وہ رکھنا چاہیں گی ان کو وہ رکھ لیں گی وہ لازمی بات ہے ایک مایار کے مطابق اس کو جج کریں گی میری اپنا آپ کسی جب چیز پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کو گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ کو پھر جب آپ study کرتے ہیں جو اس سے relevant industry کو دوسری airlines کو study کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اندازہ عام لوگوں سے بہتر ہو جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو engineering team ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ تعداد ہمارے جہازوں کے مقابلے میں بہت ہی خوفناک حد تک زیادہ ہے مطلب اس وقت ہمارے زیادہ سے زیادہ کسی بھی وقت انیس جہاز اڑتے ہیں لیکن ہمارے engineering section کے چوبیس سو ملازمین ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ایک سو پچھتر آدمی صرف engineering کے ایک جہاز لیکن اس کے بعد وجود میں ہمارا کبھی ایک جہاز خراب ہوتا ہے کبھی دوسرے خراب ہوتا ہے اس میں تفصیل میں نہیں لے جائے بڑی خوفناک تفصیل ہے وہ میرے پاس وہ ساری تفصیلات موجود ہیں اس کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ engineering section کے تقریباً 40 سے 50 فیصد دو جو ہیں وہ retain کر لیں گے basic engineering کے جو retain نہیں ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا ان کو government ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک golden handshake scheme یا voluntary separation scheme دے گی یا پھر ان کے جتنے جتنے عرصہ ان کی ملازمت باقی رہ گئی ہے اس کے حساب سے ان کے لیے ایک ہم packages تیار کریں جو ٹھیک packages ہوں گے کسی کے کسی حق کو طلب نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اسی طرح میرے خیال میں ہمارا جو flight crew ہے جس کو cabin crew کہتے ہیں اس کی کم از کم 50 سے 60 فیصد دوب جو ہیں ان کو یہ پی آئی اے پہ بہت بات ہو سکتی ہے ایک نقطہ کہ پی آئی اے کے نام کے ساتھ ایک emotional سی attachment بھی ہو چکی ہے ایک پاکستان کی لوگ کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ یار وہ تو پاکستان کی پہچان ہے تو اس فروغ سے اس emotional مسئلے کا کیا کریں گے دیکھئے بات شاید کچھ لوگوں کو تلک لگے لیکن ہمارے پاس choice یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ اپنے ملک میں کچھ درست فیصلے کرنے شروع کر دیں اور جذباتی وابستگی کے بجائے پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ حملی اقتام اٹھائیں میں کئی سالوں سے ہی کہہ رہا ہوں جب میں اس دمہ داری میں نہیں تھا تب بھی یہ کہتا تھا کہ پاکستان کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہے بقا کا ٹھیک پاکستان کا یہ چیلنج محض معاشی نہیں ہے معاشرتی بھی ہے سیاسی بھی ہے اور میری آپ سے اس معاملے پہ کئی مرتبہ بات بھی ہوئی لیکن جو سب سے بڑی اس وقت reality ہمارے سامنے جو موں کھولے موں پھاڑ کے کھڑی ہے وہ ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ اس ملک کو زندہ کیسے رکھنا ہے اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں شاید یہ قربانی دینی پڑے گی اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پی آئی اے کا نام کسی نہ کسی طور پہ باقی رہے ہماری پوری کوشش ہوگی کیا جو انویسٹر آتا ہے جو آپریٹر آتا ہے وہ اس پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اس طرح آپ نے کہا نا آپ کی طرح میری بھی جذباتی وابستگی ہے یہ نہیں ہے کہ میں پرائیوٹائزیشن کا وزیر بننے کے بعد میرے لیے پی آئی اے کی کوئی اہمیت نہیں رہی تو وہ میرے لیے بھی ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی اس کا سولوشن لے کے آئیں اس میں اس نازوک جذباتی مسئلے کا خیال رکھیں لیکن جذبات سلیم بھائی ہمیں بہت گہری غاروں تک لے آئے ہیں تو تھوڑی اسی میرے خیال حقیقت پسندی کا بھی وقت آگیا ہے میرے پروڈیوسر بار بار مجھے بریک کی طرف کینچ رہے ہیں لے جا رہے ہیں تو ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو نچکاری کی فیرنس میں شامل دیگر یونٹس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کی جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پرائیوٹائریزیشن کے وفا کی عزیز جناب فواد حسن فواد صاحب فواد صاحب آپ نے جو چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تھوڑا سا اختصار سے اگر آپ کام لے سکے کہ جو باقی یونٹس ہیں آپ جن کو فروخت کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک فرسٹ اوبین بینک بھی ہے وائی یہ بینک یہ یہ بینک کا بلکل آپ جس کو کہتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر جس نے آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے ایک سال میں بینکنگ سیکٹر نے ایک ہزار عرب روپے کا جو بڑے بینک ہیں انہوں نے منافع کمائے آپ یہ مانیں گے کہ اسی وقت جبکہ باقی بینک جو ہے ایک ہزار عرب روپے کا پاکستان میں منافع کمارے تھے یہ دارہ نقصان میں چل رہا تھا اور اس کی صرف ایک وجہ کہ یہ سرکاری کنٹرول میں کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ چار پانچ بڑے بینک یو بی ایل ایم سی بی الائیڈ بینک حبیب بینک الفلا بینک یہ جب تک سرکاری کنٹرول میں تھے الفلا تو سرکاری کنٹرول وہ بی سی سی آئی کے لوکل آپریشن سیل ہوئے تو الفلا بنا یہ جب تک سرکاری نظام میں چل رہے تھے تو اس وقت یہ سالانہ سینکڑوں عرب کا نقصان بھی کرتے تھے اور سینکڑوں عرب کے کرزے سیاسی بنیادوں پہ اور دوسری بنیادوں پہ معاف پی کیے جاتے تھے خالی سیاسی نہیں اس میں بیورکریٹس کے بھی بڑے معاملات ہوتے تھے خالی سیاسی کہنا ناجائز ہوگا سو اب یہی بینک جو ہیں وہ عربوں روپے کا سالانہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ان کے نقصانات بھی ختم ہو گئے ہیں ان کے ملازموں کی تعداد بھی پہلے سے کئی زیادہ گناہ زیادہ ہے ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز بھی کئی گناہ زیادہ ہیں وہ جو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی اٹ پار اس کی نجکاری کے معاملے میں کتنی پروگرس ابھی تک ہو چکی اس کی نجکاری کے معاملے میں پروگرس یہ ہے کہ جی اس کے کئی سال کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں تھے آپ مانیں گے کہ ایک بینک جو لوگوں کے پیسے سے بنیادی طور پر چل رہا ہے اس بینک میں کئی سالوں سے دوہزار اٹھارہ سے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں تھے اب وہ دوہزار اکیس تک ہم لے آئے ہیں ہماری ہمیں یقین ہے کہ پندرہ دسمبر تک ہم دوہزار اکیس جو آخری سال اس کا ہے اس کے بھی بنا لیں گے اور پھر سائملٹینیس تھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پرائیوٹائزیشن کا پروسس شروع کر دیں گے جی یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس میں جو ہماری آخری ہماری ضرورت تھی اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو ہونا اور اس کے فنانشل ایڈوائزر کو ذرا متحرک کرنا کہ وہ اس پہ جلدی سے آگے کام شروع کرے اس کام کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور ہم اس انشاءاللہ اس کو جلدی اور ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن کیوں ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن اس لیے کہ پاکستان کے اگر میں سمجھتا ہوں درمیانے طبقے کا اور جو لور میڈل کلاس ہے اس کا کچھ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہمارے بینکس ہیں جو ویسے تو بہت منافع کماتے ہیں لیکن وہ ہاؤس بیلڈنگ سیکٹر میں اتنے لونز پروائیڈ نہیں کرتے یا اتنے ایسے ریٹس پہ لون نہیں پروائیڈ کرتے یا ایسے پردیکٹبل ریٹس نہیں ہوتے مثلا کچھ لوگوں نے جنہوں نے دوہزار اکیس میں یا دوہزار انیس میں شروع کیے تھے گھر بنانے اور اس وقت بہت اچھا ریٹ تھا اب وہ یہ گھروں کی قسطیں تو کئی کئی سال ادا ہوتی ہیں تو اب ان کو جو ہے جب کائبور پہنچ گیا اکیس بائیس پرشنٹ پہ تو ان کو جب پچیس فیصد کی قسط دینی پڑے ہی ہے تو وہ ادا نہیں کر سک رہے تو یہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کاؤپریشن کو ایک کمپنی ہے پاکستان موٹکیج ری فائننس کمپنی جو حکومت نے بنائی تھی دوہزار پندرہ سولہ کے درمیان بنی تھی اور وہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ وہ بینکوں کو سرمایہ مہیہ کرے کہ وہ درمیانے اور لور میڈل کلاس کے طبقے کو آسان شرائط پہ کرز مہیہ کریں بٹن فورچنیٹلی ایچ بی ایف سی اس سارے سلسلے کو نہیں کر سکتا اب وہ بی ایم آر سی جو ہے وہ انٹریسٹڈ ہے کہ وہ ایچ بی ایف سی کو ٹیک آر کر دیں اور ٹیک آر کرنے کے بعد وہ چونکہ بینکوں کو بھی فائننس کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی اس کاروبار میں خود بھی اپنا سرمایہ جو وہ ورڈ بینک اور آئی ایف سی وغیرہ کے تعاون سے آہ ذرا ننم شرائط پہ انہیں ملتا ہے اس سے پھر وہ لوگوں کے لیے ذرا پریڈیکٹبل آہ لون جو ہے وہ بنا سکیں گے کچھ ایسے آہ لے کے آ سکیں گے پروڈکس مارکٹ میں ہاؤس بیلڈنگ کے اس میں جہاں پہ لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ وہ دس یا گیارہ سال تک ان کی جو قسط ہے اس میں زیادہ کوئی بہت آہ ہوش ربا اضافے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی پروسس ہم بہت تیزی سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھی کے ٹکر گورنمنٹ کے وقت کے دوران ہی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جو بجنی کی تقسیم کے ادارے ہیں جس کو ڈیسکوز کہتے ہیں مثلا ایسکو ہے لیسکو ہے پیسکو ہے اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ان کی نیچکاری کی جائے ضرورت تو بڑی بنیادی ہے ان کا گورننس کا ایشو ہے اور ان کے نقصانات ہیں نقصانات ہیں چھے سو اسی ارب روپے کے اس وقت پاکستان میں اگر ایک سیکٹر کو دیکھا جائے جو سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی حیثیت کو سٹرس دے رہا ہے بوجھ ڈال رہا ہے تو وہ انرجی سیکٹر ہے پیٹرولیم اور پار سیکٹر کے جو کمائن ڈیفالٹس ہیں جو ان کا سرکلر ڈیٹ ہے وہ تقریباً چار ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے آپ سوچیں تقریباً چودہ ارب ڈالر اگر اس میں کوئی لوکل ایکسپلوریشن کامپنیز کا اور کوئی آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹس اگر شامل کر لی جائے تو شاید کوئی سولہ سترہ ارب ڈالر تک بھی پہنچ جائے گا تو یہ وہ خوفناک صورتحال ہے جہاں پہ ہمیں سلیم بھائی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آپ صرف سیاسی بنیادوں پہ چودہ پندرہ روپے یا گیارہ روپے کی بجلی بیچیں جبکہ آپ کو اس کی جو لاغت ہے وہ پچپن یا اکاون یا باون روپے آ رہی ہو تو پھر یہ نقصان تو کہیں نہ کہیں آئے گا اور وہ آئے گا اور اگر آپ میں آپ کی معیشت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے اس نقصان کو بجٹ کر سکیں تو وہ پھر سرکلر ڈیک میں جائے گا اب یہ وہ سارے یہ جتنے نقصانات ہیں اور اب میں یہ تمام اندرداروں کی بات کر رہا ہوں خالی بجلی کی کمپنیوں کی بات نہیں کر رہا پی آئی اے بی سٹیل مل بی فرسٹ رومن بینک بی ایچ پی ایف سی بی یہ جتنے نقصانات ہیں یہی نقصانات ہیں جو آپ کی اور میری جیب میں روپے کی قیمت کو کم کریں کیونکہ جتنا خسارہ حکومت کا بڑھتا جاتا ہے اتنی روپے کی قدر کم ہوتی جاتی ہے اتنی لوگوں کی پیداواری یا خرید کی جو صلاحیت ہے صلاحیت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو ترسیل کے ساتھ ساتھ پھر بجلی کے قیمتوں کے تائیون کا اختیار بھی انیجی کمپنیوں کو بھی جائے گا نہیں نہیں وہ تو نیپرا کے پاس ہے وہ اختیار وہی پہ رہے گا وہ اختیار وہی پہ رہے گا دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ترسیل کار کمپنیاں ہیں ان کے جو ٹرانسپیشن اور ڈسٹیبیشن کے لاؤسز ہیں وہ تقریباً بیس فیصد ہیں ان میں سے تقریباً گیارہ فیصد کچھ کمپنیوں کی سلسلے میں جہاں پہ ذرا نسبتاً بہتر ہیں آئس کو یا فیس کو جو ہے وہاں پہ تقریباً سات سے ساڑھے سات فیصد نیپرا نے علاو کیا ہوا ہے جو دوسری ہیں اس میں تقریباً گیارہ فیصد تک علاو کیا ہوا ہے لیکن جو ہمارا ایوریج لاؤس ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس فیصد کے درمیان رہتا ہے اب جو علاو کیا ہوا ہے وہ تو ریکاور ہو جاتا ہے کنزیومر سے لیکن جو اس کے اوپر ہے وہ یا حکومت اس کی سبسیڈی فراہم کرے یا پھر وہ سرکل ایڈیکٹ میں جائے گا اب حکومت کی سبسیڈی فراہم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی معاشی صلاحیت اور معاشی صحت کے ساتھ براہ راستوہ بستا ہے تو جب وہ صحت بہتر تھی اور وہ خسارہ کم تھا تو وہ بجٹ پروائیڈ کیا جاتا رہا لیکن اب کئی سالوں سے یہ روز اس میں اضافہ مستقل ہوتا جاتا ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کی نجکاری سے کیسے ہمیں اس خسارے سے نجات مل جائے گی کیونکہ بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سیاسی دخل اندازی کا ہے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ورکرز کو اس میں عہدے دے دیں گے بورڈ آف گورننس پہ بٹھا دیں گے ان کی سائنسی بنیادوں کے اوپر ان کی جو پراپر مینجمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق اگر ان کو نہیں چلائیں گے اگر اس کے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے اگر آپ اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کے بعد سو اب سرمایہ کاری کے لیے مزید گنجائش ہے نہیں اور جو انویسٹمنٹ ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ دائرہ کار پھیل رہا ہے جب ہم لوگ سکول میں تھے تو بہت کم لوگوں کو بجلی کوئی اثر ہوتی تھی اب تو آپ کو پتا ہے گاؤں گاؤں کریا کریا جو ہے وہ یہ بجلی دی جا چکی ہے اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ بالکل درست ہے کہ جی آج کے وقت میں یہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے لیکن بنیادی ضرورت کو جب آپ بغیر پراپر انفرسٹرکسر کے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے بہت سے منفی نتائج بھی ہوتے ہیں تو وہ ہم سب بکت رہیں فواد حسن فواد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے اور ناظرین اس توقع کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی فیڈویک سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں فواد حسن فواد کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ